اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کی مکی صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم سورة النبا جو سیونٹی ایٹ ہے اس میں دیکھیں ٹاپک وہی چال رہا آخرت کا تو اسی پہ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لیکچرز میں یہ صورتیں اس طرح سے نازل کی ہیں تب دیکھیں کہ یہاں پہ ٹاپک سورة النبا کا آخرت کا ایک پروف دیا ہے اور پھر شفاعت کی حقیقت بھی بتا دی گئی کیونکہ آخرت کا اگینسٹ ہم جو معاملہ کرتے ہیں وہ شفاعت کا کہاں جی ہم وہ نئے بزرگ جو ہیں جو پرانے نیک بزرگ ہیں ہم تو ان سے بس تعلق کر رہے ہیں انہی کے ہم ان کے لئے نظر ہم کر رہے ہیں انہی کے لئے قربانی کر رہے ہیں انہی کے حضور ہم پوری کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اب دیکھئے ٹاپک خود قرآن کو پڑھ لیں پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کریں اما یتساءالون انن نبع العظیم اللذہم فیہی مختلفون یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی ہی مختلف باتیں کہہ رہے ہیں یعنی اب یہ بہت سے منکریم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتے ہیں آجی کہاں جی کہاں سے آخرت ہونی کچھ نہیں ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور اس کا جواب بھی دیا کہ جناب یہ جو سوچ رہے ہیں بڑی مختلف کوئی کہہ رہا ہے جی ہو جائے گا چلو جی ہوگی آخرت تو ہماری بچت ہو جائے گی ہمارے بزرگ بچا لیں گے اور اسی طرح جو کچھ لوگ ہیں وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ النبا نبا کا مطلب ہوتا ہے پوری خبر ایک پوری انفرمیشن آ رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کب ہونا ہے اس کا کیا ہونا ہے یہ ہونا ہے تو چلو بچ جائیں گے تو اس طرح کی سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیا ان کی یہ باتیں کچھ نہیں ہیں ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں یہ انقریب جان لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلسل چلتی رہی اور یہ ان کو سمجھ آ گئی جن کو نہیں آئی ان کے لیڈرز وہ تو مارے گئے اور جو بچ گئے ان کو سمجھ میں آ گئے کہا جی واقعی آخرت میں ہونا ہے تو اس کیلئے پھر انہوں نے نیکیوں کو سیلیکٹ کرنا شروع کر دی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پر یہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں تو صحیح کیا زمین کو ان نے گہوارا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا اور تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا انہیں اب آپ اپنی لائف کو دیکھنا ہے زمین کو کہ یہ گہوارا یعنی ایک طرح کا گھر کی طرح کی شکل ہے یعنی اب ڈیزاسٹر سے میجورٹی ہم بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایکسپشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کچھ لوگوں کو ویسے ہی اس دنیا سے نکالنا ہوتا وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس زمین میں ہم سٹیبل ہوتے ہیں پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے میخیں کیل جو ہے وہ لگا دیئے تو اس کو اس سے ایک ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب اسی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ سے رکا ہوئے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زلزلہ کرنے دیتا ہے تاکہ ہماری ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مر بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ بندے کو مارنا تو ہے تو کبھی کٹھا کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کیونکہ ایک آدمی فوت ہوں تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کوئی خیال نہیں بس ٹھیک ہے جی گئے جی چلو مخفرت کی دعا کی بات ختم لیکن یہ جب بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر ایک بقاعدہ ایک پوری وارننگ ایک نبار بڑی ایک انفرمیشن ہمیں آ جاتی ہوتی ہے ہاں جی اچھا ایسا ہمارا بھی ہو سکتا تو یہ بس یاد دیانی کے لیے نومکم صباتا تمہاری نیمت کو تمہارے لیے بعض سے ریاحت نہیں بنایا تمہیں وجعلنا اللیلہ لباسا وجعلنا نہارا معاشا کہ رات کو لباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا تمہارے اوپر سات محکم محکم آسمان نہیں بنایا کہ سات آسمان اللہ نے بنایا ہے جس میں سے ایک ہے جس میں ہم کئی ستاریاں میں نظر میں آتے ہیں تو یہ ایک ہے اس کی گلیشیئرز ہیں سوری اس کی بہت سارے ایک اس طرح سے کنٹرول کیے ہیں ساری اور یہ ایک آسمان میں نظر آتا اللہ نے بتایا ساتھ ہیں ٹوٹل یہ اللہ نے جب بنایا پھر فرمایا وجعلنا سراجاؤں وہاجا اس میں سے ایک دہکتا چراغ یعنی سورج نہیں بنایا تمہارے اندر وَنْزَلْنَا مِنَ الْمُغْسِرَاتِ مَا أَنْ تَجْجَاجَا سَجْجَاجَا لِنُخْرِجَبِهِ حَبَّوْنَوْنَوْنَبَاتَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا اور نچڑتی بدلیوں سے چھاجوں می نہیں برسایا کہ اس سے اناج سبزہ اور گھنے باغ اُبَائیں اِنَّا يَوْمَ الْفَسْلِكَانَا مِقَاتَ یہ سب منادی کر رہا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے یعنی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سینٹیفیکلی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بینفٹ آپ کو اس لئے زندگی میں دیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے انتحان کو اور کبھی مشکلات بھی آتی ہیں تو صبر کے انتحان کو ہم نے یہ گزرنا ہے تاکہ اس کا ایک ریزلٹ آئے مقصد یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایویڈنس کر کے دکھا دیئے کہ جب اللہ اتنا کر رہا ہے تو اس سے آگے کچھ بھی کر سکتا تو اس لئے ہمیں سمجھ میں آنا چاہئے اب آخرت میں مجرمین کا پھر ریزلٹ آپ دیکھیں کہ جو کامیاب ہوں گے اس کو پچھلی صورت میں پڑ چکے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ان کو کیا کیا بینیفٹس ملیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہی مثالیں دیئے ہیں کہ جو آج کل کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں تو اس میں بڑی اچھی کالیٹی کے وہ ہیں لیکن اس سے بھی اور زیادہ ہمیں ملے گا لیکن اب ہم انکار کریں گے مجرم بنیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر ریزلٹ کیا ہے یوم ینفخو فی السوری فتعتونا افواجا جس دن سور پھوکا جائے گا تو ہم فوج در فوج چلے آئیں گے چلے آئے اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں سے دروازے دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے یعنی ہوگا کیا کہ جیسے یہ سور کیا ہوگا کہ پورا اناؤنسمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہم تو ظاہر ہے کہ مر چکے اور مرنے کے بعد ہم ہو سکتا ہے اللہ کہ ویرہوس میں بیٹھے سو رہے ہوں گے فوراں آئیں گے اٹھ کے جنب کڑے ہو جائیں گے پوری فوج در فوج جیسے اتنی بڑی تعداد میں انسان ہو کے آ جائیں گے آسمان کھل جائے گا اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے کہ ایک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں بھی ہم پورا سفر کر سکیں گے اتنی بڑی ایک سچویشن ہوئی ہوگی پہاڑ کی کوئی حسیت نہیں ہوگی صرف ایک سراب یعنی اس طرح کی جیسے ڈیزرٹ میں آپ کو نظر آتا ہے تو اس میں ہوتی مٹی ہے لیکن ہمیں پانی نظر آرہا اس طرح کی شکل ہو رہی ہوگی اب بتائے اس کے ریزرٹ کیا ہوگا حقیقت یہ کہ جہنم گھات میں سرکشوں کا ٹھکانا اس میں وہ مدتوں پڑے رہے یعنی اب یہ منکر وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے ان کا ریزرٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جہنم تو پھر اس کی گھات میں بیٹھی ہوگی کہ جناب یہ آئے اس کو پکڑیں اور پکڑتے پکڑتے ان کو جناب یہ بلکل ایسی ہی کہ جسے ہم ٹرین پہ بیٹے ہوئے اور اچانک جناب ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ گر جاتے تو یہ دیکھئے کہ یہ زندگی بلکہ یہ ایک جس کو سرات ہم کہتے ہیں تو یہ اس طرح کی ہے کہ جناب کبھی ایچانک پرابلم آ جاتی ہے بندے بھی گر سکتے ہیں اسے تو اس نویت کی آلت ہو ایسے جا کے جنم میں پھینکے جائیں جسے پول سرات کہتے ہیں تو یہ زندگی یہ پول سرات ہے کہ کبھی مشکلات آتی ہیں کبھی بینفٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں اور اصل ہمارا جو فائنل سٹیشن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حضور ملاقات کا اور پھر وہاں پہ جو بھی ہم نے کیا اگر اللہ تعالیٰ کے منکر رہے ہیں تو پھر یہ جہنم آ لیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہی بن کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ایک جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی پھر فرمایا لا یزوقون فیہا بردوں ولا شراب اللہ حمیم وغصاق جزاء وفاق وہ نہ اس میں تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کی کسی چیز کا گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا اس کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ یعنی یہ پھر ریزلٹ ہوگا ان کے لئے کہ ان کو کوئی تھندک کوئی انجوائی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا پینے کی چیز بھی نہیں ہوگی تو پانی بھی ملے گا تو اُبلتا وہ پانی لو جی پیلو اور پھر بہتی پیپ یعنی پیپ کیا ہوتی ہے آج کل ہم جانتے ہیں کہ اگر یعنی کسی آدمی کو ایک زخم آ جائے جسم میں تو وہاں پہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی بڑی گندی گندی سا جوس سا نکل رہا ہوتا ہے تو یہ پیپ ہے یعنی جب بہت ان کا ایک ایسی حالت ہو جائے کہ ان کو انفیکشن ہو جائے جس کو تو اس بیچارے کا یہ حال ہوتی ہے تو اس ٹائپ کا ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لئے لو جی انجوئے کرو یہاں جنم انہم کانو لا یرجونا حسابا وقذبو بی آیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہو کتابا فذوقو فلن نزیدکم اللہ عذابا وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی ہے اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لئے عذاب ہی بڑھائیں گے تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے زیادہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا اور انہوں نے سوچ سمجھ کے اچھی طرح ریجیکٹ کی ہے تو ان لوگوں کا اب رہ گئے بیچ کے لوگ تو ان میں ہوگا کچھ نہ کچھ تو صدا ہوگی وہاں پہ لیکن یہ جو اس نوعیت کی بڑی خوفناک صدا ہے یہ ان لوگوں کے لئے کہ جو مونکر ہوں گے لیکن ہم لوگوں کو بہرحال اس میں درنا ہی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹی صدا بھی مل جا تو وہ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوگی یعنی آپ اسی دنیا میں ہمیں امیجن کرنا ہے کہ اگر ہمیں اگر کوئی ڈنڈے کے ذریعے کوئی ہزار ڈنڈے اگر کھانے پڑ جائیں یا جوتے کھانے پڑ جائیں تو کتنی درد ہوتی تو ایسی ہو سکتی ہے ماری اس لئے اس سے بھی بچنا ہمیں مقصد یہ ہے برا اب کامیاب جو ہوں گے اس کی بھی ریزلٹ اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہا پچھلی صورت میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے یہاں پہ بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیں خدا سے خبردار ہونے والوں کے لئے البتہ اس دن بڑی کامیابی ہے حدائق وعنابا وقواعبا اترابا وقعصا دہاقا رہنے کے لئے باغ کھانے کے لئے انگور اور دل بہلانے کے لئے اٹھتی جوانیوں والی ہم سنے اور ان کی صحبت میں پینے کے لئے چھلکتے جام کہ اللہ تعالیٰ جو جوس دے گئے وہ وہاں وہ کوئی بہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنے یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ کو ایسی فیملی مل جائے گی کہ جس میں خاتون ہوں گی اس طرح خواتین کے لئے مردوں کے جو بہت نیک اور ہوں گے یہ کوئی بہودہ بات اور بہتان کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوگا تو بالکل جوان ہو کے آئے گا جس میں صرف انجوائی کر رہے ہوگا تو اب یہ اسی کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی آپ آخرت میں بڑے نہیں ہوں گے وہاں اب ایک بری خاتون کو بڑا دھوکہ ہے وہ کہنے کی یا رسول اللہ یہ پھر ہمارے لئے کوئی نہیں ہے جنت تو آپ نے فرمایا نہیں یا آپ اس سے زیادہ جوان بن کے آپ آئیں گی وہاں پہ یہ رسول کہ بھی آپ کو کوئی پرابلم کسی طرح کی سوچ نہیں اس دنیا میں جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی جزاء مل ربکا عطا ان حسابا یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلا ہوگا اس کی انعائد بالکل ان کے عمل کے حساب سے کہ آج کل کی زندگی میں ہم نے جو ٹھیک کام کی ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتے رہے تو یہ ہے اس کا ریزلٹ اس کے لئے تیار ہو جائیں اور انجوائے کریں تو اس کی امید ہی رکھنی چاہیے اس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی بات انہوں نے فرمائی تھی کہ ابھی اگر یہ فرض کیا جائے کہ جناب سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں ایک آدمی ہے کہ جو جنب میں ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں وہ نہ ہوں اور اسی طرح یہی اگر بتایا جائے کہ جناب سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ایک آدمی ہے جو جنت جا رہا ہے تو تب بھی میں اسی ہوں کروں گا میں ہی ہوں گا تو یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جناب چانسز ہیں کہ ہم جنت تک جا سکیں اس کے لئے تیار ہو جائیں بس کیا کرنا ہے کہ جو جہنم جن لوگوں کے لئے ان کی ڈیٹیل بتا دے گی بس اس سے بچنا بھی بس اتنی بات کوئی مشکل کام نہیں اب اللہ تعالیٰ نے پھر شفاعت کی حقیقت بھی بتا دی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بزرگوں کے ساتھ تعلق کر رہے ہیں ان کے لئے ہم جناب کچھ گا رہے ہیں اور کچھ ہم وہ کر رہے ہیں تو بھی ریزلٹ پھر یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی آخرت ہوگی تو پھر اللہ صاحب یہ بزرگ ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے تب اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کیا ہوگا زمین آسمانو اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے رب خود رحمان کی طرف سے یہ بات ہے کہ کسی کو ہمت نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کر سکے کہ کوئی آدمی بھی چاہے کتنا ہی نیک ہو اللہ کے رسول بھی ہو تو وہ بھی خود بات نہیں کر سکے اب آگے فرمایا یوم یقوم روح والملائکہ تو سف اللہ یتقلمون اللہ من ازین لہو ازین لہو الرحمان وقال ثوابہ اس دن جب فرشتے اور جبریل امین جو فرشتوں کے ہیڈ ہیں یہ سب اس کے حضور میں سب بستہ کھڑے ہوں گے پوری آجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس دن جب وہی بولیں گے جنہ رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کریں یعنی اب اس میں یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فرشتوں کو وہ بھی خاموش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی نیک انسان کو اللہ کے رسول کو اللہ کے نبی کو ان کو پھر اجازت دے گا کہاں جی آپ فلاں کے لیے یہ ٹھیک بات بتائیے کہ جو ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہی کر سکیں گے کوئی یہ نہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی روڈ کرتا رہا اور اس کو کسی کو قتل کرتا رہا دہشتگردی کرتا رہا تو اس کو معاذ اللہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب نہیں جی اس کو تو معاف کر دیں گے ہمارا بندہ یہ کریں نہیں سکیں کہ بالکل صحیح بات ہی کر سکیں گے کہ جناب یہ بھی کس کے لیے کریں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ہاں اس بندے کے بارے میں آپ فرما دیں کہ آپ کیا کہیں گے تو وہ وہی بات کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوگی کہ آجی جناب یہ جناب ان کے اس حساب سے یہ ان کی نیکی زیادہ ہے تو آپ کرنا تو یہ پھر یہ ہوگی شفاعت بس اتنی ہے اور شفاعت کا ہم پہ کوئی اس میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو رسولوں کو نبیوں کو وہ اس طرح سے ان کا سٹیٹس وہاں پہ صرف دکھانے کے لئے وہ کر دے گا اور اس کے بعد جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تحق کر لیا ہوا ہے کہ جنہ میں جانا ہے تو اس پھر شفاعت بھی نہیں ملے کوئی نبی بھی نہیں بول سکے گا کوئی رسول بھی نہیں بول سکے گا کہ جناب اس کو معاف کر دے یعنی یہ دن یقینا ہے اس لئے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف گھر بنا لے یعنی آپ ہمارے لئے آپشن اللہ نے دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جنت کا گھر بنانا ہے تو آپ کرنا اب آپ کے لئے یہ ٹائم ہے کہ جس میں جب تک یہ زندگی ماری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے رستہ وہی اختیار کرنا تو پھر ہمارا گھر بن جائے گا آخرت میں ہمارا گھر بنانا ہے جو قریب آلگا ہے جو قریب آلگا ہے اس دن اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور منکر پکارے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا ہوں یہ ریزلٹ ہوگا پھر جب فائنل ریزلٹ آئے گا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا اور پھر منکر تو یہی کہے گا کہ یا اللہ مجھے موتی دے دے جان چھوڑ جائے تو وہ بھی نہیں ملے گی اور اس میں جو بھی صدا ہے جو بھی جس ٹائپ کے مجرم ہوگا اس پر یہ ریزلٹ ہوگا تو یہ جناب اس صورت صورت النبا میں پوری یہ تفصیل دی گئی تو اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف کر لیجئے تو جناب یہ ریزلٹ ہے اصل آخرت کا اور اگلی صورتوں میں بھی پھر ایسے ہی موضوع چل رہا ہے زدہ کر اللہ خیر وحسن الجزا زدہ کر لیجئے